السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نماز کی سنتے کے اوپر بات کرنے والے ہیں ویسے تو نماز کے اندر کل 51 سنتے ہیں لیکن ان کے اندر الگ الگ پارٹ ہے جیسے قیام کی الگ سنتے ہیں رکو کی الگ سنتے ہیں سجدے کی الگ سنتے ہیں ان سب کو ملا کر 51 سنتے ہوتی ہے آج ہم قیام کی سنتے کے اوپر بات کریں گے تو چلیے بینہ کسی ٹائم ویشٹ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں قیام کے اندر 11 سنتے ہیں پہلے نمبر پر ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا جب آپ نماز کے لئے جائیں گے تو آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے یہ وہ جھک کر کھڑے ہوتے ہیں یا فی سر کو اس طریقے سے جھک کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کھڑے نہیں ہی ہونا چاہیے بلکہ نورملی آدمی بلکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے سر کو اٹھا کر دوسرے نمبر پر ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا جب آپ نماز کے لئے جاتے ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ اس طریقے سے یہ ہمارے پنجے ہیں تو بعض لوگ ان کو اس طریقے سے باہر کی طرف رکھتے ہیں یا پھر کوئی کوئی اس طریقے سے اندر کی طرف رکھتے ہیں ایسا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ پیروں کو بلکل سیدھا رکھنا چاہیے تیسرے نمبر پر ہے کہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا جیسے ہی امام اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے تو فوراً ہی مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے چوتھے نمبر پر ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ یہی تک ہی اٹھا کر نیت باندھ لیتے ہیں یا پھر کوئی کوئی مطلب سب کے الگ الگ انداز ہے ہر کوئی الگ الگ طریقے سے بانتا ہے لیکن صحیح طریقہ یہ ہے سنت کے مطابق ہاتھوں کو بلکل کانوں تک اس طریقے سے اٹھانا چاہیے پانچوں نمبر پر ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا جب ہم نیت بانتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہتھیلیوں کے اس طریقے سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں یا پھر ہتھیلیا بلکل الگ کی ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہتھیلیوں کو بلکل اس طریقے سے قبلے کی طرف رکھنا چاہیے یہ سنت طریقہ ہے چھتے نمبر پر ہے کہ ہنگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی جب ہم نیت باندھیں گے تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہاتھوں کے ہنگلیوں کو نہ زیادہ اس طریقے سے چپکا کے رکھیں اور نہ زیادہ اس طریقے سے کھول کے رکھیں بلکہ ہنگلیوں کی جو اپنی حالت ہوتی ہے ان کو اپنی حالت پر رہنے دینا ساتھوے نمبر پر ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا یعنی جب ہم نیت باندھیں گے تکبیر تحریمہ کہیں گے تو یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں گے نہ اس کو ہنگلیوں پر رکھیں گے اور نہ ہی زیادہ آگے رکھیں گے بلکہ اس طریقے سے اس ہتھیلی کو اس کی پشت پر رکھیں گے آٹھوے نمبر پر ہے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا یعنی یہ ہے ہماری چھوٹی انگلی اور یہ ہے انگوٹھا تو اس طریقے سے ہم حلقہ بنا کر اس طریقے سے گٹے کو پکڑیں گے اور نوے نمبر پر ہے کہ درمیانی جو تین انگلی بچے گی ان کو کلائی پر بچھا دینا اس طریقے سے کلائی پر بچھا دینا دسوے نمبر پر ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ناف کے کتنے نیچے ہاتھ باندھے یا پھر صحیح طریقہ کیا ہے تو ناف کا جو کنارہ ہے یعنی نچلے والا کنارہ ناف کے تو ایک ہوگا ہے اوپر والا حصہ اور ایک ہوگا ہے نیچے والا حصہ تو ہاتھ کو بالکل نیچے والا حصے کے ساتھ ملا کر باندھنا ہے یہی صحیح طریقہ ہے اس کو زیادہ نیچے نہیں باندھنا چاہیے اور آخری اور گیاروے نمبر پر ہے کہ سنا پڑھنا سنا پڑھنا نیت باندھ کر کے جب ہم سنا پڑھتے یہ سنا پڑھنا سنت ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے سبھی دوستوں تک یہ تمام باتیں پہنچیں تو انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ